موسیقی 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 تو میں آپ کو دکھاتی ہوں میں نے کہا ان سے کہ چائے پیئے کچھ تو کھائیں تاکہ میں دبا چلا ہوں اور اب ہی کاری صاحب ہی آنے والے اور یہ بچے میرے ٹوشن بھی جائیں گے تو میں ان کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ لیٹے میں ہے یہ لیٹ کے ریان کیسی طبیت ہے بہتر ہے تو اب ان کو میں نے یہ چائے لے کر آئی ہوں میں نے کہا آپ چائے پی لیں اور یہ میری چائے ہے اور یہ ویٹ کر رہے ہیں کاری صاحب کا کہ وہ آ جائے تو پڑ لیں ان کو یہ تھا جو میچ کھیلنے جانا ہے لیکن جو ہے وہ میں نے کہا نہیں کل بھی آف ہو گیا تھا یہ لوگ میچ کھیلنے نہیں گئے تھے میں نے کہا آج تو آپ پڑھیں گے اور پھر بعد میں دیکھا جائے گا اور ابھی ڈیوشن بھی جانا ہے تو آج کا میرا خاصے جو ہے وہ ان کا کھیل کا میچ کا گیا ہے نا بھائی جی بلکو آج پڑھائی ہوگی کل جائیں گے سنڈے تو کل جائیں گے یہ یہ کیا ہو رہا ہے بتائیے آج تلسل لوگیں کھیلنا جانا آپ بھی نہیں جائیں گے آپ کا بھی کینسل اچھا چلے رہیاں چیم لو جلی سے شابش آج جائے گی مہا نہیں جا رہی نا چاپ لے آ رہی ہے نا بھی تو آ رہی ہے اس سائٹ جو ہے ٹھلے اسلام علیکم، ماری ٹو زیادی کانی نمبر کیسے ہیں آپ لوگ مری نے گا تکتہی لیا سے ہوں گیا ہے آج جو ہے وہ خبی تک یہاں کہ ہم دہی گئی ہے آہ فرق پڑھا لہی گئی اس لیے کیونکہ جو ہے وہ آج روٹین میں بچوں کو لے کر آئی اسکول مغیرہ گئے ٹوشن گئے چھوٹے والے کو بخواہ چڑھایا تھا تو میں نے کہا کہ چلو ان کو جو ہے وہ ٹوشن بھی لیون تاکہ جو ہے ان کا کام مغیرہ کمپلیٹ ہو جائے پچے بھی ٹوشن گئے ہیں تو اس لیے جو ہے وہ میں لیت کر رہی ہوں کیونکہ وہ آج ہیں تو چھوٹے والے کو ان کے پاس چھوڑ کر جاؤں کیونکہ جو ہے وہ اکیلا میں چھوڑ نہیں سکتی ان کو اور ہزبیڈ آفیس گئے ہوئے ہیں وہ آج لیٹ گئے تھے اب وہ کے پاس گئے ہوئے تھے تو وہ ہسپٹل وہاں سے آئے تو بھائی اور امی بھائی چلے گئے تو اب میں نے کہا میں جاؤں گی کھانا مانا لے کر لیکن جو ہے وہ بیٹ کر رہی ہوں میں بچے ٹوشن سے آئے تو پھر میں جو ہے وہ وہ کے پاس ہسپٹل جاؤں تو بہرحال یہ ہے کہ الحمدلہ پہلے سے بہت بہت بہتا ہے اللہ کا شکر احسان ہے اور ہم میں دکھاتے ہوں آپ کو کہ اپنے بیٹے کو کہ وہ کیا کر رہے ہیں ابھی بھی لیٹے میں بھی ٹوشن سے آئے ہیں تو وہ لیٹے میں ہمیں مویل لے کر میں نے کہا چلے آپ آرام کریں اتی دیر میں بھائی آتے تو پھر آپ کو ان کے پاس چھوڑ کے جاؤں گے کھانا مانا تو میں نے بنا لیا ہے اللہ عبداللہ تو آ کے بس کھائیں گے بچے سکول جانا ہے سکول کے جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکے پیچھ میں بس سیٹڈے سیٹڈے آیا تھا تو بس وزی رہا ہے اس لیے کوئی ولوگ وغیرہ جو ہے وہ لگا نہیں سکی اور ابو کی پریشانی تھی ٹینشن وغیرہ تھی تو وہ اس لیے جو ہے میں کچھ بھی ولوگ وغیرہ میں نے بنایا نہیں تھا کیونکہ اچھا نہیں لگ رہا تھا دل نہیں مان رہا تھا دل بہت سردہ تھا اداع صاحب نے کہا میں کیا بتاؤں کیا کروں تو بس انشاءاللہ بھی میں جاتی ہوں ابو کو دیکھتی ہوں کہ کیا طبیت کیسی ہے پھر انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہو ابو کی سیٹویشن وغیرہ تو پھر بس دعاوں میں بلکل بس یاد رکھیں ابو کو کہ اللہ پاک ابو کو صحت تندوستی دیں ابو آپ کو سب پوچھ رہتے ہیں سلام دعا کہہ رہتے ہیں خیر خیر خیدیت کہہ رہتے ہیں انشاءاللہ دعاوں میں آپ لوگ یاد رکھیں بس ابو کو انشاءاللہ بہت جلد گھر آئیں گے ٹھیک ہو کے اور بس ابھی کھانا وانا کھائیں گے ٹھیک ہو جائیں گے آپ لوگ دعاوں میں یاد رکھیں ان کو باقی کنڈیشن پہلے سے تو بہتر ہے اب ڈاکٹر آئیں گے تو وہ بتائیں گے کہ وہ کیا ہوگا کبھی سچارج ہوں گے کیسے ہوں گے ویسے آپ لوگوں کی دعاوں کو بہت شکریہ اور میں ابو کو سب اپ ڈیٹ دیتی رہتی ہوں کون میسیج کرتا ہے کون فون کرتا ہے کون ابو کو یاد کرتا ہے ویسے علم دوئلہ سب لوگ یاد کرتے ہیں تو ابو کو سب ساری اپ ڈیٹ وغیرہ ملتی رہتی ہے تو اللہ کا شکر ہے اور ابو خوش بھی ہوتے خوش بھی ہوتے ہیں ابو نا تو بس ابھی تک کے لیتا رہی ابو کو دکھا دیا میں نے آپ لوگوں کو سکون ہو گیا ہوگا کہ کافی دن سے ابو پریشان ہو رہا تھے اور آپ لوگ بھی کہ ابو کی طبعت کیسی ہے دکٹر جو ہے وہ راؤنگ پر گئے اندر ابو کے پاس اب دیکھتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں ان کی اوکسیجن بتائیں گے سیچویشن کے جو ہے وہ تو صحیح چل رہی ہے نہیں چل رہی ہے تو کوئی دکٹر بتائیں گے تو انشاءاللہ دعا دیجئے گے کہ اللہ کا ساتھ خیرت کے ساتھ اپنے گھر پر جائیں اس چارچ کی پوزیشن میں ہے نہیں ہے ابھی راؤنگ پر تو ہے دکٹر لیکن ابھی دیکھتے ہیں کیا آپ بتاتے ہیں پھر آپ کو بتاؤں گی چی میں آجو کی ہوں گھر الحمدللہ میرا ذرا تھوڑا نزلہ وزلہ ہو رہا تھا فیور وغیرہ تو وہاں سے جو ہے وہ میں نے بیڈیسن لی بیڈیسن لینے کے بعد جو ہے وہ بھائی نے بولا کہ گھر چلو اب تمہاری کنڈیشنسی نہیں ہے کہ تم یہاں بیٹھ سکو تو وہ مجھے گھر لیا ہے باقی بھی جو ہے وہ میرے ہزبن جو ہے وہ ماں بھی بیٹھی میں ہسپیٹل میں تو ہسپیٹل میں جو ہے وہ ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی اور ڈاکٹر نے کہا کہ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ان کو گھر لے جا سکتے کیونکہ جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے اتنے سٹیبل ہے لیکن جو ہے وہ اگر آپ جب لے جا سکتے ہیں جب جو ہے آپ اکسیجن کا ریجمنٹ کر سکے اپنے گھر پہ کیونکہ ابو جو ہے وہ ابھی فی الحال جو ہے نا اکسیجن کے بغیر نہیں رہ سکتے تو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ ارینج کریں انشاءاللہ ہم ارینج کر رہے ہیں اور جو ہے وہ بس پیر کا زخم بھی ہیل ہو رہا ہے ہیستہ ہی ہوگا باقی جو ہے وہ ان کی ٹیسٹ رپورٹ جو ہے وہ نارمل تھی زیادہ جو ہے وہ اچھی سی بھی نہیں اور بری بھی نہیں ہے بس دعائیں ہیں کہ اللہ پاک صحت تک دستی دے ابو کو باقی جو ہے وہ کڈنی وغیرہ یا چیسٹ وغیرہ یہ سلو ورکی کر رہا ہے زیادہ کہہ رہا تھے کہ ہم ہائی ڈوز نہیں دے سکتے کیونکہ اللہ نہ کرے کڈنی کو نقصان پہنچنے کا ہے یا خدا نہ خواستہ کوئی فیل نہ ہو جائے پانی انہوں نے نکال دیا ہے باڈی میں سے لیکن بس کونہوں نے اعتیاد ہی گئی ہے انہوں نے کہا کیئر ہے پروٹین ڈیفیجنسی ہے ان کی بہت پروٹین بننی رہا ڈاکٹر نے کہا ہے جتنا ہو سکے ان کو پروٹین دے اب جیسے بھی صورت میں دے سکتے ہیں تو پروٹین لینٹنز میں ہوتا ہے چکن میں ہوتا ہے بیف میں ہوتا ہے مٹن میں ہوتا ہے آئیکز کی صورت میں ہوتا ہے ملک کی صورت میں ہوتا ہے ان کی بولا ہے ڈائیٹ جو ہے وہ پروٹین سے بھرپور ہونی چاہیے تو انشاءاللہ جو ہے وہ کور کرنے کی کوشش کریں گے باقی جو ہے وہ سب دعا گوئی ہیں اللہ پاگبو کو صحت تنرستی دے اور بس یہ کہنا چاہیے کہ بہت کریٹیکل کنڈیشن میں تھے اور اللہ میں نے ہمارے لیے واپس ہمیں دے دیا اللہ پاگبو سب کے ماں باپ کا سایہ سلامت رکھے سب تنرستی سے ہم دے باقی جو ہے وہ بچے میرے سو گئے ہیں بچے خود ہی کھانا کھا رہتے ہیں اب وہ حضبین آئے وہ وہ سارا دن کے گئے وہ آکے انہوں نے بچوں کو کھانا کھلایا اور پھر ان کو جو ہے وہ سلا دیا تھا اچھا جب وہ گھر پہ میں کوئی بھی نہیں ہوتا تو میرے بچے تینوں ایک ساس سوتے اور آگے کی سائد پہ یہ نہیں یہ فرنٹ پہ سوتے اپنے بیڈ روم میں سوتے ہی نہیں ہیں میں یہ اتنا کہتی ہوں بھائی بیڈ پہ سویا کرو تو کہتے ہیں نہیں ماما ڈل لگتا ہے میں نے چلو تھوڑا سا جو ہے یہ پریشانی تھی تو انشاءاللہ کل جو ہے وہ گھر آ جائیں گے اللہ کے فضل سے اور پھر جو ہے یہیں پر ہی جو ہے وہ کیر کریں گے اببو کی انشاءاللہ باقی جب تک کیلئے دعاوں میں بہت یاد رکھیا تھا اور دیکھتے رہیے بلوگ اچھے اچھے بلوگ اب آتے رہیں گے اور جو ہے انشاءاللہ بس یہ ٹینشن میں تھی روز کا کوئی نہ کوئی ایک پریشانی ہوتی تھی اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا تو اس چیز سے تھوڑا سا ریلیکسیشن ملیے باقی آپ لوگ دعائیں کرتی رہیے ایک تینکیو اللہ فیز